اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایک سیس سائز 3B یا جمعہ تمہاری سبک 3D 37 ایڈیشن جو نئی ایڈیشن آیا ہے اس ایک سیس سائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوئشن نوبر 4 کریں گے آج کے ویڈیو میں اسے جو پچھلے کوئشن سے پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک پر رسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نوبر 4 ہمارے پاس ہے کہ find the integer value of x which satisfy each of the following pairs of inequalities فرس ہمارے پاس ہے 5x-1 is less than 4 اور اس میں جو ہمارے پاس ہے نا یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ two inequalities ہمارے پاس given ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے solve کرنا اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ کون سے جو انٹیجر ہیں جو satisfy کریں گے ان دونوں pairs of inequalities کو ٹھیک ہے ان کو solve کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سے انٹیجر ہیں جو ان دونوں inequalities کو satisfy کریں گے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو میں next sheet لے لیتے ہیں اس پہ ہم اس کو start کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں دونوں inequalities کو solve کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ number line پہ اس کو plot کریں گے کہ جو ہے ہمارے پاس دونوں میں کون سا same region آ رہا ہے پھر اس کی جو values ہیں وہ ہم لکھ لیں گے easy سا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں solution اور ان دونوں کو solve کر لیتے ہیں اچھا ایک inequality ہے ہمارے پاس 5x minus 1 is less than 4 اور second جو ہے وہ میرے پاس ہے 3x plus 5 is greater than equals to x plus 1 ٹھیک ہے دو inequalities ہیں میرے پاس اب یہاں سے ہم نے کرنا کہ x کی values کو find out کرنا تو x کی value کس طرح آئے گی 5x minus 1 is less than 4 ہے سب سے پہلے اس minus 1 کو یہاں سے ختم کریں گے تو 5x minus 1 plus 1 is less than 4 plus 1 یہ دونوں cancel out ہو گئے یعنی کہ 5x is less than 4 plus 1 5 ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے اب کیا کریں گے بودھ سائٹ پہ ہم 5 سے divide کریں گے تاکہ ہمارے پاس x آ جائے 5 اور 5 cancel out تو x is less than 1 ٹھیک ہے ایک میرے پاس یہ answer آ گیا کہ x is less than 1 اور یہاں پر کیا آ جائے گا میرے پاس کہ یہاں سے بھی مجھے کیا کرنا ہے x کی values کو علیہ دہ کرنا ہے تو میں بودھ سائٹ پہ کیا کر دوں گی minus x کر دوں گی تو 3x plus 5 minus x is greater than equals 2x plus 1 minus x یہ دونوں cancel out ہو گے 3x minus x کیا ہو جائے گا میرے پاس 2x ہو جائے گا 2x plus 5 is less than equals to 1 مجھے x چاہیے ساتھ میں یہ plus 5 نہیں چاہیے تو میں یہاں پر کیا کر دوں گی بودھ سائٹ پہ minus 5 کر دوں گی is greater than equals to 1 minus 5 یہ دونوں cancel out تو میرے پاس کیا ہو جائے گا 2x is greater than equals to 1 minus 5 کیا ہو جائے گا minus 4 بودھ سائٹ پہ 2 سے divide کر لیتے ہیں 2 اور 2 cancel out اور 2 2s are 4 یعنی کہ x is greater than equals to minus 2 ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آگیا اب یہ ایک x کی ویلیو کیا آگیا ہے کہ x کی ویلیوز کیا ہوں گی ہمارے پاس 1 سے چھوٹی اور ایک سائٹ پہ میرے پاس آیا کہ x کی ویلیوز کیا ہوں گی minus 2 اور minus 2 سے بڑی تو یہاں پہ میں number line جو ہے اس کو draw کر لیتی ہوں تو یہاں سے ایسے ہو جائے گی میرے پاس number line میں یہاں سے اسے start کر لیتی ہوں minus 2 ہے تو minus 3 سے کر لیتی ہوں minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے یہاں تک میں نے لکھ لیا آپ کرنا کیا ہے first کیا آیا تھا میرے پاس x is less than 1 ٹھیک ہے ایک سی ویلیوز کیا ہیں 1 سے چھوٹی لیکن 1 کے equal نہیں ہے کیونکہ نیچے equal to کا سائن نہیں ہے تو یہ آگے میرے پاس ساری ویلیوز x کی اس کے بعد کیا x is greater than equal to minus 2 x کی ویلیوز کیا ہے minus 2 اور minus 2 سے بڑی یعنی کہ یہ میرے پاس یہاں پہ آئے گا minus 2 اور minus 2 سے بڑی یعنی کہ آگے arrow جاتا رہے گا اور یہ جو circle ہے کہ میرے پاس fill ہوگا وہ اس وجہ سے کیونکہ نیچے کیا لکھا ہے equal کا سائن لکھا ہے یعنی کہ میرے پاس کون سا region آ رہا ہے یہ والا region آ رہا ہے لیکن یہ والا point جو ہے نا میرے پاس یہاں پہ یہ include نہیں ہوگا وجہ include کیونکہ یہاں پہ جو circle ہے یہ fill نہیں ہے یعنی کہ یہ والا point بیچ میں include نہیں ہے یہ جو shaded region ہے یہ satisfy کر رہے یہ جو دونوں inequalities ہیں میں لکھ بھی دیتی ہوں the overlapping shaded region satisfying both inequalities the overlapping the overlapping shaded region satisfying the both the both inequalities ھیک ہے اور دونوں inequalities جو ہیں میرے پاس کیا تھی ایک تو تھا کہ x اور یہ جو میرے پاس ہے نا یہ جو shaded region ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے اس کو اگر میں لکھوں یہاں پہ inequalities میں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ x کی values کی ہیں x is greater than equal to minus two and less than one یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا minus two is less than equal to x and x is less than one ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو original ہے یہ satisfy کر رہا ہے ہمارے پاس یہ جو given inequalities ہیں ان دونوں کو اور اس میں ہمارے پاس values کیا آ رہی ہیں integers کون سے ہیں تمہیں آپ پہ لکھ دیتی ہوں the integers value of x the integer value of x which satisfy which satisfying both inequalities وہ کون سے ہیں ہمارے پاس minus two پھر اس کے بعد کیا آئے گا minus one zero یہ one نہیں ہوگا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے نیچے equal to کا sign یہ اگر تو ہوتا تو ہم لازمی لکھتے ہیں لیکن نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے پاس کیا آ گیا minus two one اور zero ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس اس کا a part جو ہے وہ complete solve ہو گیا ہے جس میں میں نے آپ کو جو ہے جو given دو inequalities تھی ان کو solve کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس میں جو integer satisfy کر رہے تھے بوت inequalities کو ہمارے پاس آئے ہیں minus two minus one اور zero بے شک آپ ان کو جو given inequalities ان کے بیچ میں substitute کر کے بھی دیکھ لیا ہے تو یہ دونوں satisfy کریں گے ٹھیک ہے اب next sheet لے لیتے ہیں اور اس پہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس کا second part تو اس کا second part میں پاس b part جو ہے اس کو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں b part میں پاس ہے کہ two x minus five is greater than equals to one and three x minus one is less than twenty six یہ دو inequalities ہیں تو اس کو solution سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس جو inequalities ہیں وہ ہیں جی two x minus five is greater than equals to one and three x minus one is less than twenty six اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں x کی value کو find out کرنا ہے ساتھ میں minus five نہیں چاہیے تو بوت سائٹ پہ ہم کیا کر دیں گے یہاں پر plus five کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کر دیتی ہوں two x minus five اور یہاں پر میں کیا کر دوں گی کہ is greater than equals to plus five sorry plus five is greater than equals to one plus five ٹھیک ہے یہ دونوں ہوگے cancel out تو میں پاس ہو جائے کہ two x is greater than equals to one plus five six بوت سائٹ پہ two سے divide کریں گے کیونکہ ہمیں x کے ساتھ two نہیں چاہیے two اور two cancel out x is greater than equals to two threes are six یعنی کہ میں پاس ایک جو inequality ہے اس کے x کی کیا values آئی ہیں three اور three سے بڑی values دوسری کے دیکھ لیتے ہیں کیا انصر آتا ہے ہمارے پاس تو یہاں سے سب سے پہلے تو اس minus one کو ہم ختم کریں گے یعنی کہ بوت سائٹ پہ plus one کر دیں گے is less than twenty six plus one تو یہاں پہ میں پاس کیا آ جائے گا یہ دونوں cancel out ہوگے three x is less than twenty six plus one twenty seven بوت سائٹ پہ three سے divide کر لیں گے three اور three cancel out تو x is less than three nines are twenty seven تو x کی value میرے پاس کیا آگی ایک تو میرے پاس آئی ہے three اور three سے بڑی values ہوں گی ایک inequality میں اور دوسرے میں آیا ہے کہ x کی values کیا ہوں گی nine سے چھوٹی لیکن nine بیچ میں include نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بیچ میں nine include نہیں ہے تو اب میں یہاں پہ number nine جو ہے اس کو بنا لیتی ہوں تو یہ میں number nine بنا لی گیا اور اس کو میں start کر دیتی ہوں one سے one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve ٹھیک ہے تو first کیا تھا میرے پاس x is greater than equals to three x کی values کی ہیں three اور three سے بڑی تو یہ three اور three سے بڑی یہ آگے ساری آگی ٹھیک ہے لیکن یہ جو circle اس کو shade کروں گی کیونکہ نیچے equal کا sign ہے second inequality میں کیا تھا x is less than nine یعنی کہ یہ والا میں پاس یہ nine ہے نا تو یہ nine اور nine سے چھوٹی values ٹھیک ہے لیکن circle کو shade نہیں کریں کیونکہ نیچے equal کا sign نہیں ہے یعنی کہ یہ جو region ہے یہ satisfy کر رہے both inequalities کو اور یہاں پہ میں اسے inequality کی form میں لکھ بھی دوں گی کہ ہم اسے کس طرح لکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں shaded region کو ہم کس طرح لکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں the overlapping the overlapping shaded region یہ والا جو region ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ x is greater than equals to three ٹھیک ہے یعنی کہ three is less than equals to x and x is less than nine یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا inequality یہ satisfy کر رہی ہے مطلب کہ جو ہمارے پاس x کی values ہیں وہ کہاں سے ہونی چاہیے یہ 3 اور 3 سے بڑی اور 9 سے چھوٹی یعنی کہ یہ والا region ہے یہ میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا کہ x is greater than equals to 3 3 اور 3 سے بڑی لیکن 9 سے چھوٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیتی ہے کہ the integers ہم نے integer values لکھنی ہے تو پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کتنے integers آتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہے the integer value of x the integer value of x satisfy both inequalities ٹھیک ہے وہ کون سے ہیں ہمارے پاس کہ 3 بھی include ہے اور 9 سے چھوٹے یعنی کہ ہم اسے لکھ دیں گے 3 4 5 6 7 8 لیکن 9 کو نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے 9 کو اس پر جیسے نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے نیچے equal کا sign نہیں ہے ٹھیک ہے تو 7 and 8 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ integers سے جو satisfy کر رہے تھے ان دونوں inequalities کو اور یہ آگیا میرے پاس اس کا answer تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جسے میں نے آپ کو کروایا ہے exercise میرے پاس ہے 3B اس کا میں نے آپ کو کروایا ہے question number 4 کا part number A and part number B تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانواری ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور جو میرے second channel ہے جس کی بیچ میں cooking کی craft کی ریڈلز کی traveling کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک پر description میں ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہین کا چینل ہے اس کا لنک پر description میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ